موسیقی اسلام علیکم ایوریوان سپوز ہم نے کچھ پوسٹ ایڈورٹائز کی تی تو پرنٹ میڈیا ہمیں بہت سے اپلیکیشنز ریسیو ہوئے ہم نے ان اپلیکیشنز کی پرٹیکولر کو ایکسل میں ایک لسٹ کی صورت میں کمپائل کیا ہے ان پرٹیکولرز میں کنڈیڈیٹ کے نیمز رول نمبرز ایڈریسز اور کنٹیکٹ نمبر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک لیٹر کمپائل کریں اور پھر وہ لیٹر ان تمام کنڈیڈیٹس کو ایڈریس ہو یعنی جو لیٹر کی مین بوڈی ہو اس کو ہم صرف ایک بار کمپائل کریں گے اور پھر یہ تمام کنڈیڈیٹس کو الگ الگ لیٹر کی صورت میں ایڈریس ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے طریقہ بہت آسان ہے اس کو ہم مائکروسافٹ ورڈ میں میل مرچ کی طرح کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس لسٹ کو سیو کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں فائل منیو پر کلک کرتا ہوں سیو اس کا کمانڈ سیلٹ کرتا ہوں براوز کرتا ہوں تاکہ میں فائل کی سیو کرنی کی لوکیشن دے دوں تو میں ڈسٹوپ پر اس کو سیو کرتا ہوں اور اس کو نام دیتا ہوں ڈیٹا فارمیل مرچ جب میں سیو کی کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو چونکہ میرے پاس یہ فائل آلریڈی ڈیٹا فارمیل مرچ کے نام سے سیو ہے تو اس لیے یہ مجھ سے کنفرمیشن مانگتا ہے کہ کیا آپ پرانے فائل کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں میں یس کرتا ہوں اگر آپ یس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر وہ نیم چینج کر دے ٹھیک ہے تو میں اس کو یس کرتا ہوں یہ فائل سیو ہو گیا اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں کلوز کرنے کے بعد میں مائکرو سوفٹ ورڈ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے بلینگ ڈاکومنٹ اوپن کرتا ہوں اس میں ٹھیک ہے پھر میں میلنگ کے منیو پر کلک کروں گا یہ کچھ کمانڈز اپیر ہو رہے اس میں سے میں سٹارٹ میل مرچ کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دراب ڈان میلیو اپیر ہوتی ہے چونکہ مجھے تمام کنڈیڈیٹس کو لیٹرز لکھنے اس لیے میں یہاں پہ لیٹرز کا اوپشن سیلیکٹ کروں گا تو یہ میل مرچ سٹارٹ ہو گیا اب میں ریسپینٹ جو جن جن کو مجھے لیٹر ایڈریس کرنا ہے ان کی لسٹ میں سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں سیلیکٹ ریسپینٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ایک ڈراب ڈان میلیو اپیر ہوتا ہے پہلا اوپشن جو ہے ٹائپ انیو لیسٹ یعنی آپ خود جن جن کو آپ نے لیٹر ایڈریس کرنا ہے ان کی لسٹ ٹائپ کرے ٹھیک ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں سکیں گے ابھی چونکہ ہمارے پاس ایک لسٹ آویلیبل ہے ہم نے اس کو کمپائل کیا ہے اور اس کو ڈسٹاپ پر سیو کیا ہے تو میں یوز این اگزسٹنگ لسٹ والا اوپشن سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ اپنی فائل کو لوکیٹ کریں جس میں آپ کی ریسپینٹ کی لسٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے ڈسٹاپ پر سیو کیا تھا میں پھر ڈیٹا فارمیل مرچ یہ والا فائل سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ جتنا بھی کینڈیڈیٹ کا ڈیٹا ہے یہ میرے میکرو سوفٹ ایکسل کے فائل کی شیٹ ون پر پڑھا ہے تو میں یہاں سے شیٹ ون سیلیکٹ کروں گا اور اس کو اوکے کروں گا ٹھیک ہے اب میں اپنے لیٹر کو کمپائل کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں لکھوں گا یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ کا نیم آئے تو میں نیم نہیں لکھوں گا بلکہ انسٹ مرچ فیلڈ کے کمانڈ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسے میں سیلیکٹ کروں گا نیم ٹھیک ہے کھومہ پھر ٹیپ کروں گا اور پھر انٹرپرس کروں گا پھر ٹیپ پریس کروں گا تاکہ جو رول نمبر ہے یہ بلکہ کنڈیڈیٹ کے نیم کے نیچے آئے پرپر ترکیب سے تو میں پھر انسٹ مرچ فیلڈ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں رول نمبر کا آپشن کا آپفیلڈ سیلیکٹ کرتا ہوں پھر کومہ ٹائپ کرتا ہوں پھر انٹرپرس کرتا ہوں پھر ٹیپ پریس کرتا ہوں تاکہ جو کنڈیڈیٹ کا ایڈریس ہے وہ بلکہ نیم اور رول نمبر کے نیچے پرپر ترکیب سے آئے ٹھیک ہے تو انسٹ مرچ فیلڈ کے کمانڈ پر کلک کر کے میں ایڈریس سیلیکٹ کروں گا اور پھر کومہ ٹائپ کروں گا پھر انٹرپرس کروں گا ٹھیک ہے پھر ٹیپ پریس کروں گا تاکہ کنڈیڈیٹ کا جو موبائل نمبر ہے کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بلکہ نیم رول نمبر اور ایڈریس کے نیچے پرپر ترکیب سے ہے تو میں انسٹ مرچ فیلڈ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں کانٹیکٹ نمبر سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب میں کمہ انٹر نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا ڈیٹا کمپیٹ ہو گیا ہے میں انٹرپرس کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھوں گا سبجکٹ ٹھیک ہے تو سبجکٹ اس لیٹر کا جو ہے یہ کال فور انٹریو ہے ٹھیک ہے میں ٹیپ پریس کروں گا کال فور انٹریو ٹھیک ہے یہ ٹائپ کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ انٹرپرس کرتا ہوں سپوز اب میرے لیٹر کی جو منٹ بوڈی ہے یہ تین پیرا گراپس پر مشتملے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کوئی تین ہائپو تیٹیکل پیرا گراپ انسٹ کر رہا ہوں آپ پھر اپنی طرف سے لکھیں گے ٹھیک ہے جب میں انٹرپرس کرتا ہوں تو یہ تین پیرا گراپ آ گئے اب میں ان تین پیرا گراپس کی کچھ فارمیٹنگ بھی کرتا ہوں ان کو سیلیکٹ کرتا ہوں پہلے تو کنٹرول جے سے جسٹیفائی کرتا ہوں پھر کنٹرول فائف سے اس کی لائن سپیس میں بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے یعنی 1.5 ہو جائے گا اب میں اس کی فرسٹ لائن انڈ انڈ بھی سیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سپوز میں اس طرح سیٹ کرتا ہوں یہ میرا لیٹر ہو گیا اب انڈ پہ کلک کروں گا تاکہ کرزر آ جائے اور انٹرپریس کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک ٹکس باکس انسٹ کرتا ہوں اور ٹکس باکس میں پھر اپنی ارگنائزیشن کا ایڈرس لگتا ہوں ٹھیک ہے تو انسٹ ٹکس باکس ٹھیک ہے یہ ہو گیا میں یہ والا اپشن سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ٹکس باکس آ گیا ٹھیک ہے تو سپوز وہ سیکشن آفیسر اس کو ایڈرس کر رہا ہے سیکشن آفیسر ٹھیک ہے اور جو بھی دیپارٹمنٹ ہے پھر دیپارٹمنٹ کا نام لے کے ٹھیک ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ٹھیک ہے میں اس ٹکس باکس کو سیلیکٹ کر کے رائٹ ایلائن کروں گا ٹھیک ہے دیگر بھی طریقے ہے اس کو ایلائن کرنے کے وہ آپ دیکھ لیں اور اس کو فارمیٹ شیپ میں جاتا ہوں تک اس کے ایلائن ختم ہو جائے تو لائن پہ کلک کروں گا اور نو لائن تو اب اس ٹکس باکس کے جو لائن سے وہ ڈسپیر ہو گئے ٹھیک ہے اس کو میں سنٹر ایلائن کرتا ہوں یہ میرا ہو گیا ٹھیک ہے یعنی میرا لیٹر کمپائل ہو گیا اور میں نے تمام جو فیلڈز تھے جو کینڈیڈیٹس کے نیم رول نمبر ایڈریس اور کانٹیک ڈیٹیل تھے وہ میں نے آلریڈی یہاں پہ انسٹ کیے ہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ میلنگ پہ آتا ہوں اور میلنگ پہ آنے کے بعد پھر میں فنش اینڈ مرچ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے پرنٹ ڈاکومنٹ فور ایڈٹ انڈیویجویل ڈاکومنٹ میں ایڈیویجویل ڈاکومنٹ پر کلک کرتا ہوں اور آل کا آپشن یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور آکے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ یہ ٹین پیجز اس میں ہو گئے یعنی ٹین کینڈیڈیٹس تھے تو ہر کینڈیڈیٹس کے لیے الگ الگ لیٹر یہ دیکھیں یہ فسٹ لیٹر جو ہی یہ تاہر کو ایڈریس ہے اس کا رول نمبر ترٹین ہے بشاور حیات آباد پاکستان ان کا ایڈریس ہے اور یہ اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے ٹھیک ہے دوسرے پیج پہ اگر ہم آ جاتے تو یہ دیکھیں یہ نویت کو ایڈریس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر تیسرا لیٹر جمال کو ایڈریس ہے اور اسی طرح مطلب لیٹر کی باڈی وہی ہے ٹھیک ہے سب کے لیے لیٹر کی باڈی وہی ہے لیکن اب ہر پیج پہ الگ الگ ہر کینڈیڈیٹ کو ایک لیٹر ایڈریس ہوا ہے with the same body تو امید ہے آپ ملمرچ کو سمجھ گئے ہوں گے اگلی ویڈیو میں ہم خود یہ سیکھیں گے کہ ہم خود اپنی لسٹ کس طرح create کریں گے so stay tuned thank you very much